اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگئے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نیکسٹ ایرہ انرجی میں اگر آپ نے اپلیگیشن میں یہاں پہ انویسمنٹ کی تھی اور آپ کی انویسمنٹ ڈوب گئی ہے تو اس کو آپ نے ریکاور کیسے کرنے سارا پروسس آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل وغیرہ دینے والا ہوں تو ویڈیو پوری دیکھی گیا چھوٹی سی ویڈیو ہے تو جہاں پہ آپ سے پہلے تو آپ کو کنفرم کر دوں کہ نیکسٹ ایرہ اور یہ فلاں فلاں لیکن پانچ دن ہوگی اپلیکیشن بند ہے پانچ دن اپ ڈیٹ میں کبھی نہیں لگتے ایک یا دو دن میں اپ ڈیٹ ہوکے آ جاتی ہے تو مطلب کہ ریزلٹ جائی ہیں کہ یہ اپلیکیشن فل سکیم کر گئے آپ لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں کافی سار لوگ کے لاکھ لاکھ روپے بھی تھی ڈیڑھ لاکھ تک میں زیادہ انویسمنٹ تھی کافی سار لوگ کے اور کم از کم کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ پچیس سے تیس لاکھ روپے یہ اپلیکیشن لے کے پاکسان کے بھاگ گئے ٹھیک ہے تو یہ پاکسان کا اپنا یوزر تھا جس نے یہ اپلیکیشن بنائی تھی تو مطلب اس طرح کے اپلیکیشن اگر نیکسٹ ٹائم آتی ہیں تو آپ ریسارچ کر کے ان پر انویسمنٹ کیجئے گئے تو اب بات کرنی ہے کہ آپ نے ان سے پیسے ریکاور کیسے کرنے تو سب سے پہلے بات ہے کہ ہم نے نیکسٹ ٹائر انرجی کی جہاں پہ جو ہیلپ لائن وغیرہ ہے وہاں پہ اگر ہم رابطہ کریں تو ہمیں کوئی ریسپونس نہیں دیا جاتا اگر ہم ان سے پیسے ریکاور کرنے کی بات کرنے تو یہ بالکل impossible ہے کیوں کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جا کے ان کا ریپورٹ کراتے ہیں کہیں پہ مطلب پولیس وغیرہ میں تھانے میں جا کے ریپورٹ وغیرہ کراتے ہیں تو الٹا پولیس والے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں آپ نے انویسمنٹ کیوں کی تھی آن لائن انویسمنٹ آپ مطلب کہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ ہم ان کے جواب بھی نہیں دے پاتے تو مطلب کہ جو آخری آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے جو ان کی اپلیکشن ہے اس سے آپ جو اپنی انویسمنٹ وہ واپس نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ یہ جو کمپنی تھی یہ ایف بی آر سے بھی ریجسٹر نہیں تھی لیکن اب آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کی ریکاوری کے لیے میں آپ کو طریقہ پکار بتاؤں گا جس سے آپ اپنی ہنڈر پرسنٹ نہیں لیکن تھوڑی بہت جو انویسمنٹ تھی وہ ریکاور کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یار ریکاور ہم ان سے واپس نہیں لے سکتے ریکاور کیسے کہ سکتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ میرے پاس کچھ ایسی سائٹس ہیں جو تقریبا دو دو سال سے چل رہی ہیں آپ لوگ تو کام کرتے ہیں کہ زیادہ ارننگ دے رہی ہیں اس پر کام سٹارٹ کر دیں لیکن میں آپ کو کچھ ایسی اپلیکشنز ویب سٹس بتاؤں گا جن پر آپ کو ارننگ کم ملے گی لیکن وہ ریال ٹرسٹڈ ہوں گی تو آپ مجھے نیچے میرا ڈسکرپشن میں واتسائپ گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں تو اس میں میں آپ کو ویب سٹس اپلیکشن وغیرہ دکھا دوں گا جو کہ آپ کو بیسٹ لگے گی ان پر کام آپ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کے ہی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو کم از کم ٹین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ آپ ریکاور کر سکتے ہیں اور جو کام جو بندہ زیادہ کام کرے گا مینات اچھی کرے گا تو اس کو اور زیادہ مطلب رسپونس ملے گا کیوں کہ آپ کو بتاؤں تو یہ وی ڈیٹ لائک ویب سٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگوں کو کچھ کو نہیں پتا ہوگا تو جب وہ پہلے پہلے آئی تھی آج سے ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے میں نے گیٹ لائک ویب سٹ سے صرف گیٹ لائک ویب سٹ کی بات کروں 12000 روپے اس سے کمائے تھے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب اپلیکشن نیو نیو آئی تھی ویب سٹ اس وقت زیادہ ارننگ ہو رہی تھی اب بھی ارننگ ہے لیکن اس کی تھوڑی کام ہے اسی طرح ایک ویب سٹ آئی تھی ٹ وہ ان پہ آپ کام ضرور کیا گئے کیونکہ وہ ریال ہوتی ہے اور وہ مطلب لائف ٹائم چلتی ہیں اس طرح کی ویب سٹ جو ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جلدی ارننگ دیتی ہیں وہ جلدی سکیم کر جاتی ہیں تو آپ کو ریال اور ٹرسٹڈ سائٹس وغیرہ کا آپ نے جاننا ہے تو میرا ویٹس اپ گروپ نیچے ڈسکرپشن میں جوائن کر لیجئے اور وہاں پہ مجھے انبوکس کیجئے گا کہ ہمیں کوئی ٹرسٹڈ اپلیکشن جائے اس طرح کا کام بتائیں تو میں آپ کو وہاں پ پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنٹر پرسنٹ آپ کو ریکاور ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت کام کریں گے مطلب کے تھوڑی بہت آپ پر ریکاور کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سارا کوئی سمجھا آگے ہوگا کوئی اور چیز پوچھ نہیں ہے کمنٹ سیکشن آپ کے لئے اوپن ہے جہاں وہاں پہ آپ چاہ کے کمنٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے کنال کر دیں اسی جو کہ جیسے ہی میں نیو اپلیکشن جائے ویب سیڈ لاؤں گا ارننگ کی تو اس کے نوٹک اپلیکشن آپ کو مل جائے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیک سیڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ